اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انسارین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انسارین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم اپنے تمام ناظرین ہمارے سننے والوں ہمارے چاہنے والوں کو ہماری یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1371 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن اینہ نے ان سے حشام بن اروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کافروں کو یہ فرمایا تھا کہ میں جو ان سے کہا کرتا تھا اب ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ وہ سچ ہے اور اللہ نے سورة الروم میں فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ اے پیغمبر تُو مردوں کو نہیں سنا سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر 1372 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا مجھ کو میرے باپ عثمان نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہوں نے اشعس سے سنا انہوں نے اپنے والد ابو الشاہ سا سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اس نے عذابِ قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھ کو عذابِ قبر سے محفوظ رکھے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذابِ قبر کے بارے میں دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں عذابِ قبر حق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو غندر نے عذابِ قبرِ حق کے الفاظ زیادہ کیے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تہتر میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن سلمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن وحب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی انہوں نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے انتہان کا ذکر کیا جہاں انسان جانچا جاتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمانوں کی ہچکیاں بند ہو گئیں سحی بخاری حدیث نمبر 1374 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعالی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے کتادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازہ میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ دو فرشتے منکر نقیر ان کے پاس آتے ہیں وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا تھا مومن تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے کیتادہ نے بیان کیا کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی جس سے آرام اور راحت ملے پھر کتادہ نے انس رضی اللہ انہوں کی حدیث بیان کرنی شروع کی فرمایا اور منافق و کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں میں میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے پھر اس سے کہا جائے گا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 1375 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مصنع نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید کی تان نے کہا ہم سے شعبہ نے کہا کہ مجھ سے آون بن ابی جہیفہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد ابو جہیفہ نے ان سے براع بن آزب نے اور ان سے ابو ایوب انساری رضی اللہ انہو نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے سورج غرب ہو چکا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ایک آواز سنائی دی یہودیوں پر عذاب قبر کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ یہودی پر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور نظر بن شمیل شمیل نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی ان سے آون نے بیان کیا انہوں نے اپنے باپ ابو جحیفہ سے سنا انہوں نے براہ سے سنا انہوں نے ابو ایوب انساری رضی اللہ انہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتائیں کریں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ اسے پچھلی احادیث سننا چاہتے ہیں تو اوپر آئے کے بٹر پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں تو چلیے اب انتظار کیجئے ہماری نئے آنے والے ویڈیو کا لیکن جانے سے پہلے آپ سے وہی ایک بہت چھوٹی سی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انسارین کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بلکل بھی مت بھولیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملیں اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک انسٹرگرام اور لنگ ڈین میں بھی فالو کر سکتے ہیں تو چلیے اب انتظار کیجئے نئی آنے والے ویڈیو کا تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ